ہلو دوستو کیسے ہیں سب سواغت ہے آپ سبی کا کومک بلٹ چینل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سنڈریلا کا دوسرا بھاگ نائٹ اینگل پشلے انگ سنڈریلا میں آپ نے پڑھا پر یوں کہ فیری بینک کی ووستہ نیرو اور سنڈریلا کی دیکھ ریک میں ہے اس کی مکان مالکن اور اس کی بیٹی اس کے سیدھے پانوسات کی گبر پور فائدہ اٹھا رہی ہے فیری بینک مچھوری کے ایک پریاس کے بعد پری ویسل لیسا عرف ڈیٹیکٹیب ویشو شرما بینک کی سرکشہ ووستہ پر پنر ویچار کرنے کی سالہ اسنو وائٹ کو دیتی ہیں مگر سنڈریلا اپنی ووستہوں سے سنتشت ہے ادھر مہان اگر ویشالی میں ہیروں کی پردرشنی ہونے والی ہے اور ادھر رہس میں طاقتوں کا مالک نائٹ اینگل تین مہرپور رتنوں کو چڑھانے کا نشجہ گھر چکا ہے لی گرانڈ کانڈنا مگدر لفیرے کو لوٹنے سے بھوکال بھی نہیں بچا پایا اب آگے پڑھیں آنیا پرکل کے ساتھ تھی کیا ہوا تم تو ایٹی ایم سے روپے نکلوانے گئی تھی ہاں وہ کیا روپے تو تم نے نکالے ہی نہیں میرے کھاتے میں روپے ہے ہی نہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے میرے حساب سے میرے اکانڈ میں سات ہزار روپے جماتی اسی ہی اظہار پر میں نے تین دن پہلے اپنے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کا چیک بھی ریکاوری ایجنٹ کو دے دیا تھا شاید پاپو کے ہاتھ میرا ایٹی ایم کارڈ لگ گیا ہوگا کارڈ کا پن نمبر انہیں پتہ ہے اوہ وہ دونوں ریکاوری مینجر واسطہ میں باؤنسر قسم کے لوگ تھے میں کل سے گھر بھی نہیں جا پائی شاید بھی دوبارہ میرے گھر آئے پرکل مجھے فوراں گھر جانا ہوگا چلو بیٹھو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں نہیں پر کل اگر پاپو تمہیں میرے ساتھ دیکھیں گے تو نہیں میں چلی جاؤں گے آنیا کی پریشانیاں کہیں جانے والی نہیں تھی کہاں ہے تیری بیٹی آج اسے ہی اٹھا لے جائیں گے کشت کے بدلے ارے مجھے کیوں مار رہے ہو وہ رات سے گھر نہیں آئی چھوڑ دو انہیں یہ کیا کا طریقہ ہے لو آگئی کہاں مر گئی تھی کمخط لے چھوڑ دیا تیرے باپ کو اوف نہیں ادھر کانچ ہے اوف چیک تو ایسے دے دیتی ہے جیسے کروڑ پتی باپ کی بیٹی اوپر ایکاؤن میں فوٹی کون ہی تک نہیں ہے باپو آہ تلاک تلاک جوتہ اگر پاؤں میں پہنا جائے تو انسان کی اوقات بناتا ہے موہ پر فیک کر مارا جائے تو انسان کو اس کی اوقات بتاتا ہے دوبارہ اپنی شکل میں دکھانا بینک کی گھشت دو گھنٹے میں جمع کر دی جائے گی آہ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے پیسہ سمیں پر دیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آہ پر کل پاپو کی پیٹ پر کانچ چپ گیا ہے انہیں اسپطال دے جانا ہوگا تم گھبراؤں ہوتا نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا یہ کون ہے تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے انکل میں اس کا دوست ہوں اور اوہ باس کا فون ہے ریسیف کرنا ضروری تھا دوست دے گئے گھر میں گھنسہ آئے گا اس کے پیچھے پیچھے آنیا تم کہاں ہو راجہ مان سنگھ کے ساتھ میٹنگ فکس ہو گئی ہے تمہیں ابھی وہاں پہنچنا ہوگا بٹ سر ابھی کا مطلب ہے ابھی فوراں امیڈیٹ یہ یس سر تم گھبراؤں مت انہیں اسپطال چھوڑ کر میں تمہیں راجہ مان سنگھ کے محل میں لے جاؤں گا پھر وہاں سے واپسی میں نے ساتھ لے گا تمہیں گھر بھی چھوڑ دوں گا آہ جلدی چلو بہت درد ہو رہا ہے آہ پھر راجہ مان سنگھ کے محل کی طرف پڑھتے ہوئے پرکل تم بھی ریلی کتنا کچھ کرو گے دوستوں کے لئے کچھ کرنے کی حدہ نہیں ہوتی جاؤ تم راجہ مان سنگھ سے مل کر آؤ میں یہیں تمہارا انتظار کرتا ہوں مگر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اب میرا اور انتظار کرنا پڑے گا اس فٹک مڑی کو اس ماجک وسل کی سب سے بڑی فششتہ یہ ہے کہ یہ توڑ فوڑو تباہی تو مچاتی ہے مگر بے آواز یہ سیدھے ٹارگیٹ پر وار کرتی ہے اری وہ کون ہے میری وسل چٹا انہوں کو بھی توڑ سکتی ہے گولی چلاو کس پر وہ کہاں گیا یہ آواز کیسی تھی بھڑاک آتی کی پچاس ٹکروں سے بھی نہ ٹوٹنے والی ٹوٹنے والا مجبور درواجہ کاغش کی دفافی کی طرح ٹوٹا پڑا ہے وہ بم کی طرح درواجہ پھول کر اندر چلا گیا ہے راجہ صاحب کو سوچنا دو آنیا و راجہ مانسنگ اس انہونی سے فلال انبگ گتے راجہ صاحب آپ کی ریاستیں آج نہیں رہی مگر ریاستوں کی انمول دھروریں آج بھی آپ کے پاس سرکشت ہیں آپ کو گرب ہونا چاہیے کہ اس فٹک مڑی جیسی احتیاسک دھرور کے آپ کے کلوتے سامی ہیں مگر اس دلر مڑی کو آپ ایک داسی کی طرح محل کے سنگرالے کی چارتے باری میں قیدی بنا کر رکھیں گے تب آپ ابھی مانی کہلائیں گے تاج محل کو کیا ایسا گورا پرابت ہو گا تھا یدی سوندہ رکریمے کو اس سے دور رکھا جاتا نائٹ اینگلہ میں اس فٹک مڑی سے دور رہی تھا رتنوں کے اسی سنگرالے میں اس فٹک مڑی ہے مگر کہاں مجھے دکھائی کیوں نہیں پڑ لئی سامنے دیکھ تجھے تیری موت دکھائی پڑ جائے گی پری اکیزیں صدی میں پری کہاں سے آگئی وہ ویسلیسہ تھی ویسلیسہ اور بشیو شرمن جس نے وہاں بنا تھا سرکشہ کا جار پری نہیں مسیبت میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی بے جان چیزوں کو توڑتی ہے میری ویسل کی پلنگ کر لیا آواج جو میرے دارہ سنچالت بھی ہے یعنی تباہی وہی ہوگی جہاں میں اپنا دھیان گیندرت کروں گا اور سجیب پرانیوں کے لیے میرا شستر ہے میری چیک یعنی بابی ویسلیسہ کی ڈال جو سجیب روپ میں اس کے ساتھ رہتی ہے دھو اسی چیک میں اب شامل ہو جائے گی تیری اصلی چیک بھی اس چیک سے تیرے سر پہ تکڑے تکڑے کر ڈالوں گا یعنی مجھ پر تیری چیک کا کوئی اثر نہیں ہوگا آہ یہ ناممکن ہے اس کا مطلب تو سجیب نہیں ہے مگر تُو سجیب ہوتی تو میری چیک کا پرہتر پر جذور ہوا ہوتا یعنی تُو میری چیک پرہتر نہیں ہوئی تو آپ ویسل سے ہوگی کیونکہ دنیا میں دو طریقی ہی چیز ہوتی ہے سجیب اور نرجیب ہا 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 تم جیسی کو سجیب بھی ہوتی ہیں جنہیں نرجی بنانے کا کام بھوکال کرتا ہے دھم یہ تھا پریرکشک بھوکال اب نہ تیری چیک تیرے مو سے باہر آئے گی اور نہ ویسل میں بھرنے کے لیے ہوا تھا آہ تُو طاقتور دشمن لگ رہا ہے مجھے نیٹ اینگل نے کمر پر لٹکتی مشک اپنے موں کی اور کھیجی دشمنوں کی ہوا نکالنے کے سارے طریقے ہیں میرے پاس چوگنا نام کا پدار تھے اس مشک میں جو نہ صرف تیری جو نہ صرف میری گھائل تچھا کو ٹھیک کر دے گا بلکہ میری طاقت کو طاقت اور اور جا کو چوگنا بڑھا دے گا ہا 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 دیکھوں تیری چوگنی طاقت دکھاتا ہوں نیٹ اینگل نے ایک وشیش انداز میں بجائی ویسل ابھی لڑنے کا سمیہ نہیں ہے کام کا سمیہ خراب ہو رہا ہے میرے پنکھوں کے چمکدار رنگ کلر کلاوڈز کا روپ لے کر فیلیں گے اور ان کلر کلاوڈز میں تم لوگ مجھے ڈھونٹے رہ جاؤ گے ہا 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 اوف کچھ دکھائی نہیں پڑھڑا صرف تیکھے رنگوں کے علاوہ ایسے تو نیٹ اینگل اس فٹک مڑی اڑا لے جائے گا اور یہ رنگ ہماری آنکھوں کو کچھ دیکھنے ہی نہیں دے رہے ہیں اب یہاں اس کی موجودگی کا کوئی احساس بھی نہیں ہو رہا اوف آگے دیوار ہے کچھ دکھائی نہیں پڑھ رہا مگر نیٹ اینگل سب کچھ دیکھ پا رہا ہوگا سنگرہ لے کی ہو بو ہو ڈمی بنا کر مجھے مور بنا رہے تھے واسطہ بے وہ نکلی سنگرہ لے تھا مجھے دھوکہ دینے کے لیے بنایا ہوگا اگر وہاں رتن وحیر ہوتے تو وہاں فیلک کلر کلاؤڈز کے رنگوں کے پرتیب ان میں دکھائی پڑھتے مگر ایسا نہیں ہوا بھڑک اس کا مطلب وہ سنگرہ لے نہیں تھا مجھے فسانے کے لیے پری دورہ بنایا مائی چال تھا جبکہ اسری سنگرہ لے یہاں ہے مگر یہاں کوئی سفٹک مڑی دکھائی نہیں پڑھ رہی شاید کوئی ادرشت کانچ کا بقصہ ہو ابھی پتہ لگ جائے گا ابھی ٹوٹ جائیں گے سبھی کانچ کے بقصے جن میں یہ رتن وحیر جوارات رکھے ہیں کھناک 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 اوہ بورے یہ سفٹک مڑی اسے ایکویریم میں پانی و مشلیوں کی بیچ چھپا کر رکھا گیا تھا جس سے کہ یہ دکھائی نہ دے مگر ایکویریم ٹوٹتے ہی یہ دکھنے لگی ادھر ٹھیک اسی چھان مگر یہ ایک ہی دیشہ میں جا رہا ہے نائٹ اینگل کہاں ہوگا میرے پنکھوں سے اڑے سبھی رنگ مجھے مل گئے اسفٹک مڑی سہیت اب میری منزل ہوگی اپسیڈین جتن ایک اور در لب رتن آنیا گھبرائی سے باہر نکلی تھی برکل برکل میری موجودگی بھی اس مڑی کو لوٹنے سے بچا نہیں پائی شاید اسے اسفٹک مڑی کی لوٹ کا بھی پتہ لگ کیا ہے میری بدقسمی تھی دیکھو نائٹ اینگل وہاں سے بھی اسفٹک مڑی کو لوٹ لے گیا اندر راجہ صاحب اس لوٹ سے بری طرح سے باکل آئے ہوئے اور اس طب تھے سوری میسانیا میں انسپیکٹر گھنگرا لے آپ ابھی نہیں جا سکتی آپ ہماری حراست میں ہیں میں نے کیا کیا آپ لیگ گرانڈ کانڈ کی لوٹ کے وقت بھی وہاں موجود تھی اور ابھی ابھی اسفٹک مڑی کو لوٹ کے وقت بھی پر یہ صرف ایک سائیوگ ہے اسی ادھار پر تو آپ کو ابھی صرف حراست میں لے رہا ہوں ورنہ گرفتار کرتا ہماری پوستاج پوری ہونے تک آپ کو حراست میں ہی رہنا ہوگا ارے مگر اس حراست کا ادھار غلط ہے آنیا ایونٹ میں جو کمپٹنگ کی ایونٹ پر نہیں جا رہے یہ اپنے کام کے سلسلے میں اگر یہ ندوشتے سے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے پاپا اسپتال میں انہیں اوف یہ سب بھوکار کی نشوالتہ کا پرڑام ہے اس نووائٹ گسے میں تھی شاید ایسی ہی کوئی سرکشہ ویوستہ تم فیری بینگ میں بھی کرنا چاہتی تھی کیا اپنے اسی سیکیورٹی پرابند پر تمہیں اتنا ناس تھا جسے توڑ کر نیٹنگل اس ویٹک لے ہوڑا اور تم نے سرکشہ پرابندوں کے لئے کھلے یام اپنی جادی شکتیوں کا پریوک کیا کس لیے تمہیں معلوم ہے کہ جادی شکتیوں کا پریوک اس طرح کھلے عام کرنا ہمارے لے گھا تک سے دو سکتا ہے کالی طاقتیں ہمیں سونگتی پھر رہی ہو سکتی ہیں بابا یاگا کی طرح نیٹنگل بھی ان کا جاسوس ہو سکتا ہے اپنی جادی طاقتوں کا پریوک ہم کی بلکسی سنکٹ کے سمیں گپ چپ طریقے سے کر سکتے ہیں جس سے کسی کو بھنک بھی نہ لگے مگر اس نووائٹ ان پرابندوں کی کسی کو بھنک بھی نہیں ہے میں نے سننا تھا کہ نیٹنگل کے پاس کچھ جادی پاورس ہیں تو اس کی ان پاورس کو کاٹنی کے لیے ہی میں نے وہ ساری ویوستائیں کی تھی اور جادی شکتیوں کا پریوک میں اکیلی تو نہیں کر رہی بھوکال بھی کر رہا ہے اور وہاں بینک میں سنڈریلا بھی تو کر رہی ہے بینک وہ اس چوڑ ٹاپ ٹی کی باتوں کو سن کر جیسے اسے پاگل مان کر پاگل خانے بھیج دیا گیا ایسے ہی نیٹنگل کی باتوں کا بھی کوئی وشواس نہیں کرے گا مہنیا جادو سے اس طرح کے بھرم پیدا کر سکتے ہیں مہنگر ویشالی میں پریوں کی موجود کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ارے موسیٰ ٹھہرو تو کچھ چائے کافی تو پی کر جاؤ پرکل نے آنیا کو آشوست کیا چلی گئی کوئی بات نہیں اچھا ماں میں بھی چلتا ہوں آنیا کی بے گناہی تبی سے در سکتے جب نائٹنگل پکڑا جائے پرکل نے آنیا کو آشوست کیا تمہارے پاپا اب ٹھیک ہے آنیا میں انہیں گھر پہنچا دیا ہے اور ان چوریوں کے چلتے فلال ہیروں کی پدرشنی کو بھی ٹال دیا گیا ہے پولیس جی جان سے جھٹی ہوئی ہے نائٹنگل جلدی پکڑا جائے گا سر اب ادھر میں بھی جی جان سے جھٹا ہوا تھا تمہیں حراسط چٹھڑانے کے لیے تو تھینکیو سر میں آپ کا نہ جانے کتنے لوگوں کو کہاں کہاں فون کرنے پڑے دس ہزار روپے بھی کھڑ چوئے تم ابھی چھوٹ جاؤگی دھنیواد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کام کرو سر میں خوب محنت کروں گی آپ یہ دس ہزار ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم بہت ناک والی ہو تھوڑا تھوڑا کر کے تمہاری سیلری میں سے کٹ لوں گا کتنے گئی گزرے کسم کا انسان ہے تمہارا باس تم نوکری بدل کیوں نہیں لیتی ہو شاید وہاں کوئی اس سے بھی گیا گزرا ہو گئی گزرے لوگوں کی کمی نہیں ایک ڈھونڈو ملتے ہیں ہزاروں نیرو ایک کٹوری چینی چاہیے تھی ماں نے بولا تھا پر میں بجار سے لانا بھول گئی کام میں کچھ دھیان ہی نہیں رہتا نا تمہاری کٹوری تو بہت چھوٹی ہے میں اپنی بڑی والی کٹوری میں دیتی ہوں ارے ناراض ہو گئی ماں جی آپ نیرو بیٹا گھر کی دیواروں سے پپڑیاں کڑ رہی میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ وائٹ واشنگ کروالوں یہ تو اچھی بات ہے لیکن بیٹا تم تو جانتی ہوگی گھر کا گزارہ تمہاری دی کرائے سے ہی چلتا ہے یدی ہو سکے تو کچھ روپہ ادھار دے دو دے دینا کرائے میں دیرے دیرے ایڈجس کر لیں گے ٹھیک ہے ماں جی اس میں سوچنے والی کیا بات ہے میں شام کو روپے دے دوں گی بیٹا تھوڑی ارہر کی دال ہو وہ بھی دے دینا اس پر راشن بھی نہیں بھروایا تھا میں سب سمجھتی ہوں ماں جی آپ کو جو چاہیے کچھن میں سے آپ لے لیں کیونکہ مجھے ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے نیرو جلدی ہی جانے کے لئے تیار ہو چکی تھی اوف دیش کی ڈائیمنٹ کینگ کہلائے جانے والے مسٹر ریج زنگانیے سے میرا اپوائنٹمنٹ ہے لگتا ہے دیر ہو جائے گی ارے پرکل تم کا بھائے بہت دیر سے بھار کھڑا ان دونوں ماں بیٹی کا ڈراما دیکھ رہا تھا سنڈر ایل آنٹی کچھ لوگ دانس دکھاتے ہوئے آتے ہیں مگر اندر سے اپنی عقاد دکھا رہے ہوتے ہیں وہ دونوں بہت گھا گئے وہ آپ کو مورک بنا رہی ہیں ان کے بیچ بکری بنی رہو گی تو ایسے ہی چلتا رہے گا میں مورک نہیں ہوں پرکل میں بکری نہیں بنی ہوئی ہوں میں بکری نہیں بنی ہوئی مجھے ان کی حرکت و انیت کا اچھی طرح سے حساس ہے سواب سے میں سیدھی سادھی ہوں مگر انسان کو پچھاننے میں دھوکہ نہیں کھاتی فیلال مجھے ان سے کوئی دکت نہیں جب ہوگی تب ویسے ہی ٹریٹ کروں گی آنٹی میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ ویسے لیسا آنٹی کی زرکشہ ویوستہ کے بیچ سے بھی نائٹنگ کے سفٹک مڑی لے اڑا اور آپ کی ویوستہ کو کمزر بتا کر یہی ویوستہ ویسے لیسا موسی فیری بینک میں بھی کرانا کرنا چاہتی تھی انہیں ماں کی ڈاٹ کھانی پڑی کچھ لوگ دوسرے کی شمتہوں کو ہمیشہ کمزور آتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو اپنی شمتہ بتاتے ہیں اور میں یہ مانتی ہوں کہ جو چیز درد آتن ویشویت سے پیدا ہوتی ہے اس کی شمتہ بھی ششکت ہوتی ہے مگر ابھید کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی مان کر چلنا اور سابدھان رہنا ہوگا بس مجھے یہیں اتار دو آنٹی تلوار باجی کی پریکٹس کے لیے میں یہیں آ رہا تھا پھر مس نیرو کھرنا نائٹ انگل نوارہ دو درلگ نٹوں کی چوری نے میری دن رات کا چین اڑا رکھا ہے میں یہ آپسیڈین رتن تمہارے بینک کی سرکشہ میں دینا چاہتا ہوں یہ بہت درلگ اسے چالم کی رتن بھی کہتے ہیں مان لیتا ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے اپنی کی شکتیاں اسے خانی نہیں پہچا سکتی اسے میں تمہارے بینک کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ابھی ابھی میں نے پڑھا تھا کہ کوئی چور چوری کرنے کے راتے سے تمہارے بینک میں گھساتا اور بینک کی سرکشہ ویوستاؤ نے اسے پاگل خانے پہنچا دیا آپ نشجند رہیں یہ فیری میں بلکل سرکشت رہے گا بینک کی کچھ آپ چارکتہ ہیں آپ کو پوری کرنی ہوں گی لوٹ کے لیے کسی آپ چارکتہ کیا اوشکتہ نہیں گھناک پھر گھناک در لبرتن میری در بلتا ہے اور تمہارے پاس بھی ہے ایک در لبرتن اس سے پہلے کی میری چیک تمہارے کانوں کے پر دفاع نہ شروع کر دے وہ رتن میرے حوالے کر دو جیسے ایسے رتن دینے میں فلم کرو گے میں چیک کی فرکنزی بڑھاتا جاؤں گا یا پھرو وہ رتن میرے پاس نہیں ہے اسے میں نے مسئیبت فیری بینک سے زیادہ دور نہیں تھی نائٹ انگل کے کارل فیصل اسے کی کافی کرکری ہوئی تھی شہر کی جانی مانی ڈیٹکٹی ویشو شرما کی سرکشہ باستہ بھی بچا نہیں پائی اس وٹنگ مڑی کو نائٹ انگل نامک لٹے رہے کے ہاتھوں لٹنے سے اسفل تن ناکامی نہیں ناکامی نہیں ہے میں اسے کھوج نکالوں گی میں تم پر میں نے تم پر وشواس کیا مگر رتن کھو بیٹھا مگر دیدی اسے کہاں کھوج ہوگی وہ تو جمین پر بھی نہیں چلتا ورنہ کم سے کم پاؤں کے نشان تو چھوڑ کر جاتا اس نے کلر کلاوڈز کو بریو کیا تھا ہمیں بھٹکانے کے لئے جس سمئے اس نے کلر کلاوڈز کو واپس کی جاتا میں نے اس پر اردریش میجک میپ ورڈز اُت میں مکس کر دیئے تھے وہ جہاں جہاں سے بھی ہو کر گزرا ہوگا وہ میجک میپ ورڈز وہاں وہاں تھی بکھڑتے گئے ہوں گے میں راجہ مانسنگ کے میل کی چھت سے اور میجک میپ ورڈز کو ڈھونڈوں گے لیکن ہوا میں چلو گی کیسے اس کے لئے ہوا میں اونے جیسی آوش رکھتا نہیں ہے شہر میں عورتیں پردوشن کر جب انہوں نے اردریش جادوی شبدوں پر چپک جائیں گے تو انہیں میں آسانی سے یہاں سے بھی دیکھ سکتی ہوں وہ دیکھو اوہ واؤو اب ان جادوی میپ شبدوں کا پیچھا کرتی ہوں میں لٹیرے نیٹ اینگل تک کیا اس کے اٹھے تک پہنچوں گی اس نو وائٹ کو ایک بار پھر خطرے کا سگنل ملا اوہ فیری بینگ سے آ رہا ہے خطرے کے سگنل پھر کوئی انادھکر ویکتی گھسا ہے فیری بینگ میں پراکل کو سافدھان کرنا ہوگا نیٹ اینگل ننگ نیرو کھن نور سنڈر لگا موبائل میجک سندیج دینے لگا چور 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 اوہ نو اس بار کون کر رہا ہے بینگ میں گھسنے کی حمد مجھے وہاں جانا ہوگا ترنت نیٹ اینگل نے کی تھی بینگ میں سندھ ماری ہا 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 تین فٹ موٹی کنکریٹ کی دیوار میں مجھے روک نہیں پائی فیری بینگ نے فیری بینگ سے اب لے اڑوں گا آپسیڈن رتن کو نیٹ اینگل بینگ میں باقصہ مگر اب باہر جانا آسان نہ تھا ارے یہ کیا اوف پولیس پکڑو پکڑو کمال ہے چور کے آنے سے پہلی اندر پولیس ہے اپنی چیخ سے بھی سلا دیتا ہوں یا ارے یہ تو رکھی نہیں رہے ان پر میری چیخوں کو کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا فائر بھون دو وہ گولیاں چلانے والے ہیں اور یہ گولیاں اس تنگ گلیارے میں مجھے لگ سکتی ہیں مجھے ویسل کا پریوک کرنا ہوگا ان کے ہاتھوں میں تھو ہی گن ہوگی تکڑے تکڑے کرنے کے لیے ایک منٹ ایک منٹ یہ پولیس آلے کب سے بھاگ رہے ہیں مگر ابھی بھی وہیں کے وہیں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے پکڑو پکڑو نیٹ انگل آگے بڑھا ارے یہاں پر تو کوئی نہیں ہے کیبل کوس 3D ایمیجز ہیں اوہ بینک مانا دے کر پریوش کرنے والوں کو بھیبیت کرنے کے لیے بینک کی سرکشہ بابستہ کا ایک حصہ ہے یہ ارے یہ کیا سامنے دیوار اٹھنی شروع ہو گئی ہے کیسی بھی دیوار میرا راستہ نہیں روک سکتی کڑاک سامنے والٹ روم ہے بس اس کا دروازیں توڑتے ہی بینک مرک کا آپسیجن مجھے مل جائے گا گررر اوہ شیر کا مو جھا پٹ رہا ہے ان ساری سرکشہ بابستہوں سے سادھانا چوٹر در جائے گا مگر میں نہیں ہا 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 اب ایک قدم بڑھاتے ہی میں بینک کو کھجانے بینک کے کھزانے میں ہوں گا اور نشید روپ سے یہی پھر ہوگا وہ در لب رات میں لیکن ارے یہ تو میں وابس بینک کے باہر آ گیا ایمپوسیبل ایک منٹ بیڑوں کے پتے ہل نہیں رہے آکاش میں بادل بھی اگدم استھر ہے نل سے پانی بہت ہو رہا ہے مگر ہاتھ پانی میں ڈالنے پر اس کا اس پرش محسوس نہیں ہو رہا یہ سب بھرم ہے دھوکہ ہے میں ابھی بھی بینک کے اندر ہی ہوں یہاں کچھ جادو ہے اور جادو کے اس جال کو اب میری آنکھیں توڑ ڈالیں گی گلوپ والٹوم ادھر ہے ماجک ڈرنگ پینے کے بعد اب میری آنکھیں کیول اوریجنل کو ہی دیکھیں گی کیول اوریجنل کو ارے باپرے میں تو ایک در لب رتن کی تراش میں یہاں آیا تھا مگر یہاں سے یہاں تو اور بھی در لب ایک قیمتی رتن رکھیں او نو یہ تو اتینت در لب و وشال ہیرہ ہے ایسے ہیرے کو دیکھنے کی تو میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی اس کے سامنے تو سب کچھ فیکہ ہے اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بینک میں باکھلائی ہوئے پردیش پرویش کیا ایسا میرا وشواس ہے کہ میرے بینک میں چوری نہیں ہو سکتی تمہارا وشواس ٹوٹ گیا سنڈریلا شاید بینک میں چوری ہو چکی ہے نہیں ہمارا کامتی کا آیا ہیرہ چوری ہو گیا اس سے دسانساروار کی پریوں کو اوچہ با کامتی ملتی ہے سور سامان اس کی آوہ سے ہی اس مانوس انسار میں پریوں کی تچا کو بھی ہمیشہ یوہ رہتی ہے یدی کامتی کا آیا کے ساتھ چھیڑ چھڑ کر کے اس نے اسے کئی چھوٹے چھوٹے ہیروں میں کار دیے گیا تو اس کی شکتی پرواہ بھی ہین ہو جائے گی اور پرییاں کامتی بھی ہین ہو کر بوڑی دکھنے لگیں گی کامتی کا آیا کو واپس لانگا ہوگا انہتہ سبھی پریوں کو واپس پریوں کے میجک پل میں لوٹنا ہوگا نہیں وہاں لوٹنا تو سزا کے سامان ہے اوف یہ کیا ہو گیا مجھے اپنی ویوستاؤں پر پورا بھروسہ تھا یہ بھروسہ کیوں ٹوٹ گیا کیونکہ یہ سبھی سرکشہ ویوستہ ایمانمو کو دھیان میں رکھ کر تیار کی گئی تھی اور یہاں چوری کرنے والا شخص شایر نائٹ انگل ہے جو جادی شکتیوں کا مالک ہے اس نے جادو سے جادو کی کاٹ کی ہوگی بگر وہ بچے گھرائیں میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا بھوکال نے اپنی کلائیوں کے نشان کو آپس میں اٹھایا سٹایا اور بھوکال مہا گروہ بھوکال کے آوان کی شکتی سے اب وہ بن جانے والا تھا پری رکھشک بھوکال وہ نہیں جانتا کہ کس طرح کانتی چھایا کو چرا کر کانتی کھایا کو چرا کر اس نے اپنے ہی پاؤں پا کلھاڑی ماری ہے اس کی بڑی بھولے سے بھاری پڑھنے والی ہے اس کی یہی بھولے سے بھاری پڑھنے والی ہے مگر یہ ویسلسہ ابھی تک یہاں کیوں نہیں پہنچی بینک میں نائٹ اینگل کے گھستے ہی میرے اور سنڈرالا کی طرح اسے بھی تو اس کا پتہ چل گیا ہوگا نائٹ اینگل نے انہیں شکست دی ہے وہ ایک جاسوس ہے وہ اس کے پیچھے پڑھی ہوں گی ویشو شرمان نائٹ اینگل کے اڈے کے نکٹ تھی میجک میپ ورڈوز رکھش میں جا کر گائب ہو رہے ہیں تو کیا وہ پکشیوں کے سمان پیڑوں پر رہتا ہے پیڑوں پر نہیں گھونسلے میں وہ دیکھو اس سمیں گھونسلہ کھالی ہے سمل کر شیطانوں کے گھر موسیبتوں سے کبھی کھالی نہیں ہوتے ہم نیچے فرس سے ٹکرانے جا رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ویشو شرمان پری ویسلسہ میں پریورتیت ہوتی چلی گئی اب میں آرام سوڑ کر نیچے اتر سکتی ہوں اور میں میں تو اڑ نہیں سکتی نا دیدی تو میں ہمیں پکڑ کر اتار سکتی ہوں اوہ تینکی دیدی پر لگتا ہے مجھے بھی اپنے لئے ایک جوڑا پنک خرید لینے چاہیے بھومی گیس پرش کے ساتھ ہی ویسلسہ پونہ ویشو شرمان میں بدل چکی تھی اوہ واو دیدی یہ تو لوٹیر نیٹ اینگل کا رتن سنگرالہ ہے اور یہ رہے نیٹ اینگل دارہ ابھی حالی میں چرائے گا لی گرانڈ کونڈ اور اسفٹک مڑی آخر میں ان تک پہنچ ہی گئی تو ان تک نہیں اپنی موت تک پہنچ گئی یہ جادو گرنی اوہ نو اس کا مطلب اس نے فیری بنگ میں لوٹ کی ہے دیدی اس کے ہاتھ میں تو کانتی کا آیا ہے میجک فرسا سب دشمنوں کے گلے کاٹتا اور اس کی تمہارے سنسار میں کوئی کاٹ نہیں دیدی موت آگئی کھناک اس ہیومن ورلڈ میں بھلے ہی تیرے جادو کی کوئی کاٹ نہ ہو مگر میرے پاس ہے تیرے جادو کی کاٹ میری چیک کی کاٹ تو نہ اس دنیا میں ہے اور نہ کسی جادو کی دنیا میں دیکھتے ہیں یا بھوکال نے اپنی پرتم انگلی کو ہتھیلی سے اس پرش کرا کر بنائی ایک مدرہ اسی کے ساتھ بھوکال کی تلوار میں سکری ہو گئی تھی وائیو شکتی سوش وائیو ایک زون پاک یا اب دیکھتا ہوں تیرے کلے اور فیفنوں کی طاقت کی بھول تجھے چیکھنے کے لئے کتنی لمبی سانس اور شکتی دے پاتے ہیں یا نکل گیا تیری چیک قدم اب میں اس ائر پریشر کو تھوڑا سا ٹائی وٹ کرتا ہوں تیری چھاتی کی اور سوش یہ مجھے اٹھا کر فیک دے گا یہ تجھے اٹھا کر فیک دے گا تُو نے یہاں اپنی لوٹ کا سامان نہیں اپنے لے سنکٹ کا سامانی کھٹا کر رکھا ہے دیکھ ایسے پیدا ہوگا انسے سکٹ سٹھاک نیٹ اگل سمل گیا میری میجک ویسل کی دنی تیری تلوار کی تکڑی تکڑی کر دے گی ارے تلوار ٹوٹی نہیں تیری ویسل کی شکتی سے میری تلوار کو کوئی ہانی نہیں پہنچے گی کیونکہ یہ ٹوٹ ہے دیفہ مہ گروہ کی شکتی ہے اور یہ درشے دیکھ کر تیرے کچھ پل کے لیے تیرا کچھ پل کے لیے حیران ہونا تیری صحت کے لیے کافی ہانی کارک سدھ ہوگا تو پھر دیکھ میرے میجک ٹرنگ کی طاقت کا کمال دیدی کون جیتے گا بھوکال کیونکہ وہ بھڑائی کے لیے لڑنا ہے اب میری چیک کو روک کر دکھا چیک کی کرکش آواز نے پس کر دیا تھا بھوکال کو تو مجھے بھول گئے نائٹ اینگل ویشو شرما کو اور چاب اور بابی کو بھی نائٹ اینگل کی پرنکاری چیک کا کوئی دوڑ نہیں تھا وہ سب ویشو کے پاس اپنی چیک کو لگام دے شیطان تب تب بھوکال اپنے ہوش و آواز کے نینتر کر کے پرنہ تلوار اٹھا چکا تھا اس بار تجھے کوئی افسر نہیں دوں گا تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا سانے کچاک میں نے کہا تھا میں نے کہا نہ کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ہا 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 یہ تو بے شرمی پر اتر آیا مل گئی ویسل مجھے واپس میں تیری تلوار نہیں توڑ سکتا مگر ویسل کی دھنی ترنگوں سے تیرے کپڑے فار کڑ تار تار کڑ سکتا ہوں بھوکال اس کے مستق پر پیار کرو کرتا ہوں میرا کہنا مانو اششک پر پیار کرو تو پہلے اس کا گلہ دبوچنو تھا کہ نہ تو یہ ویسل بجا پائے اور نہ ہی چیک پائے بھوکال نے نائٹ اینگل کے مستق پر وار کیا اثر ہو رہا ہے اور وار کرو اور وار کرو بھوکال بھوکال نے اب کی افر شکتی شالی پرہوار نائٹ اینگل دیکھتے دیکھتے ہوا میں گھلتا چلا گیا اور یہ تو ہوا میں گھل گیا ٹینکس بابی تمہیں کیسے پتا لگی نائٹ اینگل کے کمزوری سمیوں سے میں نے اس کے مستق پر پر پرہار کیے تھے اور ان پرہار اسے وہ تل ملا گیا تھا مجھے لگا وہ جگہ اس کی دربلتا ہے مگر اس کی ساری طاقت تو وہیں تھی بھوکال تم یا کیسے پہنچے کانتی کہا ہے کہ اپا روجہ میں روشنی کے کان جسے ہم پری لوگ باسیوں سے کوئی چھپا نہیں سکتا لیگ رانڈ کانڈ اور اسفٹک مڑی ان کے مالکوں کو آپ ہی واپس کریں گی ویسل سانٹی مگر ایک شرط کے ساتھ اور پھر مبارک ہوانیاں پردرشنی میں تینوں درلب ہیریں موجود ہیں باقی ہیروں کی واپسی کے ساتھ مسٹر عجی سنگھانی ہمیں مان گئے ہاں اور اس کے لئے مجھے مسٹر ہانمند کی اور سے پانچ سو روپے کا ڈسکاؤنٹ ملا ہے یعنی اب مجھے اسے ساڑھے نو ہزار روپے لوٹ آنے ہوں گے بڑا کھڑوز باس ہے تمہارا ویسلس آنٹی کے کہنے پر ہی تین عورت میں اس پردرشنی میں آ سکے سماپت چلیے دوستو ویڈیو کو یہیں سماپت کرتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی کومکس یا کسی اگلی سیریز میں تب تک کے لئے دھنیو آتا ہے